کیا ہو رہا ہے آج عدالت میں سپریم کورٹ میں کیس تھا اس میں تحریک انصاف بھی تھی تحریک انصاف کیس سیکٹری جنرل سلمان عکم راجہ صاحب سے بات کرتے ہیں اپنے سوڈیا پہلے ریکارڈ کی تھی ان سے وہ سناتے ہیں آپ کو سلمان صاحب یہ بتائیے گا آج اعتراض کیا گیا عدالت میں چیف جسٹس پاکستان وہ آج آپ کا کیس تھا اعتراض کیا کہ بینچ پر نہ بیٹھے کیا یہ آپ پوزیشن ہے تحریک انصاف کی افیشل کہ وہ آپ کا کیس نہ سنیں جی یہ ہے پوزیشن لیکن اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سن رہا مطلب پہلے بھی اعتراض نہیں تھا کس حد تک اب آپ کو سخت پوزیشن بھی بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ہر کیس میں کہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہر وہ کیس جس سے آنے والی سیاست متاثر ہوگی سکسی تری اے کا کیس ہے یا دوسرے کیسز ہیں اس میں ان کو حصہ ہونا چاہیے بینچز کا لیکن ہماری یہ پوزیشن ہے از اپارٹی ناؤ کہ نہیں ہونا چاہیے وہ سکسی تری اے کا کیس ہو یا یہ ریکاؤنٹنگ کے کیسز ہو ان سب میں جو رویہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ ہمیں نقصان پہنچ رہے ہیں لیکن صرف نقصان پہنچنا کوئی جواز نہیں ہوتا کسی جج پہ اعتراض کرنے کا بلے کا فیصلہ ہوا ویگر فیصلے ہوئے ہماری بہت سی پٹیشنیں جو پڑھی ہوئی ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے آٹھ فروری کے حوالے سے وہ سنی نہیں جا رہی بغیرہ بغیرہ آج بھی جو الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ تھا دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے چاہا وہ ان کو مل گیا جو جج سائبان شہزاد احمد خان صاحب نے بطور چیف جسٹس مقرر کیے تھے ان جج سائبان کو ایک ری کانسلٹیشن کے پروسس کے ذریعے نئی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کے ذریعے ہٹوا دیا گیا تو چار جج سائبان ایسے ہیں جن کو شہزاد احمد خان صاحب نے الیکشن ٹریبیونل بنایا تھا ان پہ الیکشن کمیشن کا اتراز تھا آج ان کے جو اتراز والے جج تھے جواز کوئی نہیں تھا ہائی کورٹ میں جب ہم گئے ہم نے کہا آپ کو کیا اتراز ہے کوئی جواز بتائیے کوئی جواز ان کے پاس نہیں تھا لیکن بہرحال وہ جج سائبان اب الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ پنجاب میں کام نہیں کریں گے تو ہمیں بہت تشویش ہیں لیکن میں نے آج اسلامباد ہائی کورٹ بھی دیکھا سپریم کورٹ بھی دیکھا ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہائی کورٹ کے ججز ٹریبیونل میں ہوں میں میاں گولہ صلی اللہ اور انگزیب صاحب کا دیکھ رہا تھا انہیں جو مارکسی ہے انہوں نے کہا کہ میرا تو سردرد ہو جائے گی اگر مجھے یہ دیکھیں یہ قانون میں تھا نا جو دوزار سترہ کا قانون ہے اس کی سیکشن ایک سو چالیس سب سیکشن تین وہ یہ کہتا ہے کہ سرونگ ججز اف دہ ہائی کورٹ شیل بھی الیکشن ٹریبیونلز اور اس لیے ہوا بہت یہ غور و خوض کے بات یہ بات ہوئی کہ جو یہ ججز آئیبان آتی ہیں کانٹریکٹ پہ آپ سمجھ لیجیے ریٹائر جج تو یہی ہوگا نا کہ آپ کوئی مہانہ ان کی تنخواہ مقرل کریں نوکرینم بھی کر لو ہو وہ پھر پانچ سال پورے کر کی جاتے ہیں جب تک اسیمبلی ختم نہ ہو جائے وہ کیس ختم نہیں ہونے دیتے یہ ایک تجربہ ہے ہمارا پلس وہ جو ہیں بالکل تابع ہوتی ہیں کیونکہ قانون میں یہ بھی لکھتیا گیا کہ ایک ججز سے کیس لے کے آپ دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں اس کو فارغ بھی کر سکتے ہیں جس ریٹائر جج کو آپ نے تنخواہ پر لگایا ہوا ہے وہ آپ کا تابع دار ہے آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس سے مقدمہ لے کے کسی اور کو دے دیں گے وہ فارغ ہو جائے گا اس کا مائدہ آپ منسوخ کر دیں گے تو یہ قجیب و غریب یہ نظام ہے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں فراد ہوا تو ثابت کرو کس کے سامنے ثابت کرو آپ کے ملازم ججزوں کے سامنے ثابت کریں ہمارا تو کیس ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے آروس آئیبان کے خلاف ہے تو ہم کیسے اس کیس کو انہی کے ماتحت ملازمت پر رکھے ہوئے ججزوں کے سامنے ثابت کریں یہ چیز بھی عدالت میں جائے گی لیکن یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں اور وہ تو یہی چاہتے ہیں جو آ گئے ہیں فرم پورٹی سیون کی بنیاد پر کہ ہم بیٹھے رہے اور مقدمے چلتے رہے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کہ مجھے پیپلز پارٹی اور افتخار چودی صاحب یاد آگئے اس طرح بیان دیا گئے تھے کہ افتخار چودی صاحب سیاسی ہو گئے ہیں آپ کو لگتا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے دیکھیں کسی حد تک ہمیشہ ہر جج کا کوئی نہ کوئی سیاسی ایک پس منظر بھی ہوتا ہے سیاسی کوئی آپ کہہ لیجئے جھکاؤ بھی ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دانستہ سیاسی فیصلے کیے جاتی ہیں ماں سوائے یہ آپ کا کوئی ایک بغس کا ایک پس منظر ہو تو آج کا بغس کا کوئی پس منظر ہے جی دیکھیں ہم نے یہ فائل کیا میں ارز کرتا ہوں نا دیکھیں پہلے ہمارے پاس یہ میرے پاس کم از کم یہ مواد نہیں تھا جو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تو اس میں ایک ذاتی نویت کا بالکل ہے جب یہ ریفرنس کیا تھا تو اس وقت جو خط لکھے گئے اوپن لیٹر اس وقت جو بیانات دیے گئے وہ بڑے مخصوص قسم کے بیانات تھے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے پی ٹی آئے کے حوالے سے جو ریاست مدینہ کی اس زمانے میں گفتگو تھی اس کا مذاق اڑایا گیا تو یہ سب کچھ ایک ایسا پس منظر ہے جو غیر معمولی ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ ایک جج اور ایک فریق کا اس نویت کا پس منظر ہو تو یہ ہے اور اسی لیے ہم نے اعتراض اٹھایا بھی اور آئندہ بھی اٹھائیں گے